موسیقی اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کا جنات کی بسی میں میں آپ کا میز بان راوشہ مسلی آج دوبارہ پھر آپ کی خند مند میں آدھر ہوں امید کروں گا کہ میرے بہن بھائی سب بھی ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور میرے جو چینل پہ نئے سبسکرائبر ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سوری جو نئے لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹر کو پریس کر دیں اور جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں من کا دل سے شکر بزاروں کہ میری ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں تو شیئر بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا رسپونس مجھے دے رہے ہیں تو آج ہم آئے ہیں کہ یہ کومے کے حوالے سے اور ادھر جو کنک وغیرہ لگائی ہے تو رات کے وقت اس کا پانی کی واری تھی اس کی جو پانی وغیرہ لگاتے ہیں رات کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کومے کے حوالے سے کافی ویڈیو ہماری بن چکی ہیں لیکن یہ جیسا تھا ویسا کہ ویسا یہ دن با دن اس کومے کے اوپر جو خطرہ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے تو رات کو ہمارا ایک جو عزیز بہت اچھا دوست وہ ادھر اپنی جو کنک وغیرہ کو پانی وغیرہ لگانے آیا تھا تو اس نے جب پانی وغیرہ لگایا یہ دیکھیں یہ جو پانی کا ہے جو اس کا مام بات ہے رات کو ابھی تو کسی نے ادھر سے پانی کو باند دیا ہے تو یہ فصل اس کی ہے یہ والی تین فصلوں کے اندر رات کو پانی لگا رہا تھا تو اس نے کہا کہ جب رات کے وقت میں فصلوں کے اندر پانی وغیرہ لگا رہا تھا تو اس کومے سے یہ دیکھیں یہ کومہ پاس ہی ہے اس کومے سے آگ کا شولہ اٹھا تو یہ جو اس کی گندم کی فصل ہے اس کے اندر آ کر گیرہ تو اس نے سمجھا کوئی کسی نے جو چنگاری وغیرہ لگائی ہے یا اکثر لوگ گبارے وغیرہ کو جو جو آگ لگا کے چھوڑ جیتے ہیں تو وہ فصلوں میں گیرہ ہے تو وہ کہنے لگا ہے کہ جب اس فصل کے اندر وہ چیز گری آ کر تو میں نے اگرنور کر دیا گندہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ کے شولے ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ ایسے کر کے بڑھتے گئے تو کافی عجیب سا محول ہو گیا وہ کہتا کہ میں نہ ڈھرنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ بڑھتے جا رہے تھے آگ کے شولے تو وہ کہتا میں جو دیکھ کے آیتل کرسی بننی شروع کر دی میں نے تو جیسے میں نے آیتل کرسی پڑھنی شروع کی تو زور زور سے ہسنے کی آوازیں آئیں ان شولوں سے اس طرف وہ کڑا ہوا تھا یہ ان کے جو پانی لگایا تھا رات کو یہ آپ دیکھیں ادھر کو جا رہا ہے فصلوں کے اندر سے تو کہنے لگا کہ وہ دیکھتے دیکھتے زور زور سے ہسنے کی آوازیں آنے لگیں تو وہ آگ کے شولے اس فصل کے اوپر ایسے ایسے گھومنے لگ گئے جیسے کوئی سرکل بناو تو اس کو اوپر لائٹ لگا دے تو گھومائے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے تو ویسے عجیب جیب سے سرکل ایک بن گیا اور ان کی فصل وہ کہنے لگا کہ آسا آسا میرے قریب آنا شروع ہو گیا اور کہتا ہے میں اور تیہ تیز آواز سے جو ایتل کرسی بننے شروع کر دی میں نے تو آسا آسا میرے سے دور ہونے شروع ہو گیا تو وہ کہتا ہے وہ اس فصل سے نکل کر پھر اس طرف آ گیا اس طرف آ گیا ان فصلوں کے اندر وہ کہنے لگا میں پیچھے اٹ گیا تو یہ جو آپ لوگوں کو میں آگے جا کے دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ اس نے ہمیں جیسے آج بتایا کہ اس جگہ پہ آ کر وہ ایک آدمی کے روب میں وہ چیز آ گئی آدمی کے روب میں کہتا ہے اس کا بہت عجیب سا ایک چیہرہ تھا بکایا دکھنے میں ایک انسان جیسے ہی تھا وہ تو وہ کہتا کہ میں تو کافی ذرا در گیا تھا تو گھر میں چلا گیا میں نے گھر والا کو بتایا جیسے ہی ہم جو واپس آئے دیکھنے کے لئے تو کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا معاملات یہ تھے کہ رات کو وہ کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو اس جگہ پہ ابھی بھی ایکٹریویٹی مجود ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی چیزیں مجود ہیں اور وہ کہتا کہ میں اس آدمی کی جو شکل میں نے دیکھی تو ایک عجیب سا اس کے چیرے کے اوپر خون سا لگا ہوا تھا یہ دیکھیں کوئی چیز ہمارا پیچھا کر رہی ہے ہم دو ادھر دو جنے آئے ہیں ایک میں اور ایک میرا جو اس گاؤں والا جو ہے وہ ساتھی میرے ساتھ ہے تو یہ دیکھیں کوئی چیز کھڑی ہوئی دیکھیں آپ لوگوں کو نظر اللہ اکبر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جگہ بلکل سیف نہیں ہے تو یہ جگہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سیف نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا آگر جا کے دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا گرا پڑا نیچے اکثر لوگ جادو ٹونہ کر کے ایسے کپڑے پھینک دیتے ہیں راستوں کے اندر فصلوں کے اندر یہ دیکھیں ایک ہول سا بنا ہوگا ہے اس کے اندر وہ جس جگہ پہ مجھے دو آنکھیں سی جلتی ہوئی دکھائی دیئی ہیں میں دوستو آگے جا رہا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا چیز ہے کیونکہ دور سے میں نے اسے دیکھا تھا بڑا عجیب سا لگا تھا اس جگہ پہ میں نے اس کو دیکھا تھا یہ دیکھیں آگے جو ہم فصلوں کے بلکل بیچوں بیچ آگے ہیں تو وہ چیز میں نے اس فصل کے اندر دیکھی ہے وہ دیکھیں وہ آگے اور ادھر بھی فصلیں ہی فصلیں آئیں ابھی تھوڑا سا ہم آگے چلتے اللہ خیر کرے وہ خطرناک چیز نہ ہو کوئی تو آپ دوستو کے لیے ہم ایسی خطرناک جگہوں پہ آتے ہیں تو پلیز آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اللہ اکبر یہ دیکھیں ادھر کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہم بہت آگے آگئے ہیں فصلوں کے اندر ادھر میں نے کوئی چیز دیکھی تھی ادھر سے اس کی آنکھیں مگرہ چمک رہی تھی اتنی زیادہ اس جگہ پہ بدبو ہے کافی زیادہ بدبو ہے یہ جو فصلوں کا ایریہ ہے جو اس کومے کا ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ تو پہلے ہورٹ تھا لیکن اب فصلوں کے اندر بھی کوئی چیزیں لوگوں کو دکھائی دینا شروع ہو گئی ہیں ہم زیادہ آگے نہیں جائیں گے پیچھے کی طرف چلتے ہیں اور پیچھے کی طرف جانا ہمارا یہی مقصد ہے کہ آگے جائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آگے زیادہ خطرہ ہو اور اوپر سے ہم جو دو آدمی ادھر آئیں زیادہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جگب کسی چیز کی سمجھ نہ ہے تو آپ ادھر سے واپس آ جائیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کسی مشکل میں پڑ جائیں ابھی ہم اسی جگہ پہ چلتے ہیں تو امید کروں گا کہ میرے دوستوں کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی کیونکہ دوستوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جن نات بتاتے ہو دکھاتے نہیں تو دوستوں جو بھی ہوتا ہے ہم نے وہ ہی دکھانا آپ لوگوں کو تو پلیس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹھ کمنٹ مت کہیا کریں کیونکہ جب ہم اتنی دور آتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے آتے ہیں چالیس چالیس پچاس پچاس کلومیٹر بائک کے اوپر آنا کوئی آسان بات نہیں ہے تو آج کل تو کافی زیادہ خطرہ بھی ہے رستوں کے اندر بھی خطرہ آتا ہے چوری چکاری ڈگیٹی کا بہت معاملات ہوتے ہیں ایک تو یار ادھر مچھر وغیرہ بہت زیادہ جیسے ہم لائٹ چلاتے ہیں تو ہمارے اوپر آکا جو لگتے ہیں وہ اب ہی ہم ادھر سے نکل رہے ہیں اس جگہ پہ مجھے کوئی چیز کھڑی بھی نظر آئی تھی لیکن ہم نہیں ہیں تو بہت جلد ہم اس کا نیکس پارٹ آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمیٹر بوکس بھی ضرور بتائیں اور جب ہم اس جگہ پہ آتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا ابھی آپ لوگوں سے اجازت لیں گے انشاءاللہ بہت جلدہ آپ لوگ اسے دوبارہ ملے اللہ اکبر وہ دیکھیں کوئی چیز سامنے کی طرف کھڑی ہوئی ہے وہ بالکل سامنے کی طرف تھوڑا سا آگے جا کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اچانک سے غائب ہوگی تو یہ فضلوں کے ساتھ ساتھ یہ پور سرار جگہ ہے اس جگہ پہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے مجود ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس فصلوں کے اندر جنات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں یہ پھر دو اکھیں سی نظر آ رہی ہیں ہمیں خیر ابھی ہم جو ادھر سے نکلتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدہ